السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد و مسلیاں اما بعد قلمہ لا الہ الا اللہ کی بڑی فضیلت ہے بہت ساری حدیث میں موجود ہے قرآن میں بھی بہت سارے مقامات پر اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بہت ساری آیات کی تفاصیل میں علماء نے قلمہ لا الہ الا اللہ کو مراد لیتے ہو اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانا آخر و قرآن ہی من حاد الدنیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اس دنیا سے جاتے ہوئے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں جائے گا وہ حب بن منبعہ نے جب اس روایت کو بیان کیا تو ان سے کہا گیا کیا لا الہ الا اللہ جنت کے کنجی نہیں ہے کہا بھئی بلکل لا الہ الا اللہ جنت کے کنجی نہیں ہے لیکن سنو غور سے کوئی چاب ہی دنیا میں ایسی نہیں ہے مگر اس کے اندر دانت ہیں دندانے ہوتے ہیں اگر آیا ایسی چاب ہی لے کر کے جس میں دانت ہوں دندانے ہوں فتحہ لک تو جنت کی دروازیں تیرے لئے کھول دے جائیں گے اور اگر ایسی چاب ہی لے کر کے آیا جس میں دندانے نہ ہوں دانت نہ ہوں جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا کیا مطلب تھا رحمہ اللہ کا وحب ابن منبع رحمہ اللہ نے کیا کہنا چاہا ہے کہنا چاہا ہے کہ لوگوں یہ زبانی طور پر صرف کلمہ کہلینے سے کوئی جنت نہیں پا جاتا یہ منافقین جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے نبی آپ البتہ ضرور اللہ کے رسول ہیں واللہ یشہدو ان المنافقین لکاذبون اور اللہ گواہی دیتا کہ منافقین برتا جھوٹ ہیں اگر کہنے سے کوئی جنت پا جاتا کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت ملتی ہے تو منافقین قرآن گواہی دے رہا ہے کہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ پھر بھی قرآن نے فیصلہ کیا ان المنافقین فی الدر کی لسفل من النار منافقین جہنم کے آگ کے سب سے نیچے تبقہ میں رہیں گے غور کیجئے لہذا کلمہ لا الہ الا اللہ کے جو شروط ہیں اسے ہم اور آپ اگر ادا کریں گے تو ہم اور آپ کو یہ چاہ بھی فائدہ دے گی بسورت دیگر ہم اور آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے یہاں صرف وہ ساتوں شرط میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اور اس کی تفصیل انساء اللہ بعد ملیں گے جو ساتوں شرطیں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے لئے ضروری ہیں مشروط ہیں کیا ہیں؟ نمبر ایک علم نمبر دو یقین نمبر تین اخلاص نمبر چار الصدق نمبر پانچ محبہ یعنی محبت کے ساتھ چاہت کے ساتھ رقبت کے ساتھ سے کہا جائے نمبر چھے انقیاد یعنی کتاب السنت کے اندر اللہ اس کے رسول کے جو فرامین موجود ہیں جہاں تک خوش سے کس پر انسان عمل کرے اور سر تسلیم خم کر دے چوچرا نہ کرے اور عقل نصوص شریعہ کے سامنے عقل کو نہ استعمال کرے ساتوہ ہے قبول اللہ اس کے رسول کے طرف سے جوچی جائے اسے انسان قبول کرے خود اس کے معنی مفاہم کو قبول کرے یہ جو جن چیزوں کو شامل ہے کلم الہ الہ اللہ اس کو قبول کرے یہ ساتوہ شرط ہیں اگر کوئی شخص مکمل کرتا ہے تو گویا کہ وہ اسی چابہ لے کر کہا ہے جس میں دانت ہیں جس میں دندانے ہیں وہ جنت کے دروازہ کھولے گا اور اگر ان شروط کو نہیں مکمل کرتا ہے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر اللہ پھر بھی سجدہ قبر پر جا کر کرتا ہے بدنی عبادت مالی عبادت دوسرے کے لئے کرتا ہے ذکر و اسکار دوسرے کے نام پر کرتا ہے مرگ دوسرے کے نام پر زبا کرتا ہے اونٹ دوسرے کے نام پر زبا کرتا ہے بقرہ لے جا کر کے دوسرے کے نام پر زبا کرتا ہے اور اس کے باوجود دیر دعویٰ کرتا ہے کلمہ ہمیں فائدہ دے گا نہیں یہ وہ چابی ہے جس کے اندر دانت نہیں ہے لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم وہ چابی لے کر چلیں جس کے اندر دندانے ہوں جس کے اندر دانت ہوں تاکہ ہماری علورہ کے جنت کا دروادہ کھول دیا جائے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کلمہ کو اس کے شروط کے ساتھ پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اسے جاننے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ